بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور آپ سب کے دسترحانوں کو اللہ تعالیٰ سجائے رکھے آمین سم آمین آج بنائی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور خستہ سی شکرکندی شکرکندی کا بنانے کا کیا طریقہ ہے آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا یہ شکرکندی میں نے اس ٹیم پر بنائی ہے آپ بھی بنائیں ٹرائی کریں بہت ہی مزے دار ہوتی ہے سبسکرائب کیجئے ککوید آئیزا کو اور برابر میں جو بیل آئیکن ہے اسے دبا دیں تاکہ میری کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ سے مسنا ہو اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ڈیٹھ کلو میں نے شکرکندی لی ہے اس کے اوپر کافی مٹی بغیرہ ہوتی ہے اس کو اچھی طرح میں نے واش کی ہے تین چار پانیوں سے اور اب میں اس کو پتیلے کے اندر رکھ دوں گی اس طرح سے آپ ساری شکرکندیوں کو پتیلے کے اندر رکھ دیں اب میں نے ایک گلاس پانی ڈالا اس کے اندر اور ایک کچن ٹاول میں لے دوں گی یہ اس طرح کا اور اس کو میں اچھی طرح گلا کروں گی گلا کر کے تو اس کے بعد میں اس کو جو نا سٹیم پر رکھوں گی کور پر لگا کے یہ اس طرح سے کور پر لگا دیا ہے اس کو اوپر رکھ دیا ہے اور بالکل آنچ کو سلو کر کے تو ہم نے شکرکندی کو چھولے پر چڑھا دیا ہے یہ دیکھیں آنچ برکل ہم نے سلو رکھنی ہے تاکہ شکرکندی اچھی طرح اندر سے پاک جائے بیس من کے بعد میں نے اس کی سٹیم کو کھولایا یہ کافی گھرم ہے اندر کا ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہوگا تو اس سٹیم میں یہ شکرکندی ہماری بھل چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے گھلی ہے یہ شکرکندی کو نکال لیا ہے اب ہم اس کا چھلکہ اتاریں گے یہ اوپر اور نیچے والا سرہ اتار کے تو اب ہم چھلکہ میں اس کا اتار کے اس کو پیسز میں کٹ لوں گی اس طریقے سے آپ سارے شکرکندیوں کا چھلکہ اتار لیں شکرکندی کے چھوٹے چھوٹے پیس میں نکال لیا ہے اب میں اس میں چاٹ مسالہ ڈالوں گی اور ایملی کی چٹنی کے ساتھ میں اسے سرف کروں گی یہ ایملی کی چٹنی اور چاٹ مسالے کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے شکرکندی کی یہ ٹیسٹی سی اور خستہ سی رسپی آپ ضرور بنائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند نہ آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور فیملی میں شیئر کریں مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد اپنا رکھیں وہ سارا خیال ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ